اور اگر اسی دسکشن کو ہم آگے لے کر چلیں تو کیا وجہے کہ رمضان میں الحمدللہ بہت سارے لوگ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن کیا وجہے کہ رمضان کے گزرتے ہی بلکل مساجد خالی ہو جاتی ہیں اور کئی بار قرآن مکمل کرنے کے باوجود ہم خود کو ان تعلیمات کے مطابق دھالنے باتیں جو ہمیں قرآن مجید دیتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوالی بہت اچھا ہے تم تو رمضان کے بعد کی بات کر رہی ہو عید کا چاند نظر آیا عشاء کی نماز میں کیوں مسجد خالی ہو گئی یا اس انداز سے نہیں بھریوی جو ایک روز پہلے تک بھریوی ہوتی ہے کیا ہم ایک سیزنل مسلمان ہیں جن موسمی مسلمان ہیں ایسا نہیں ہم چوبیس گھنٹے کے غلام ہیں اللہ کے قرآن کریم تو فرماتا ہے نا کہ فابد حتی یاتِ اکل یقین اللہ کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے ہم تو چوبیس گھنٹے کے ہر پل ہمارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے ہمیں قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تلاوت آیات بہت بڑا سواب کا ذریعہ ہے لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے مخاطبت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطبت کر رہا ہے تم بچی ہو تو تمہارے لیے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال میٹرک کا اگزام دے رہے تھے تو ان کے والد نے ان سے آتے جاتے ایک بات کہی کہ بیٹا تم اگزام دے لو یہ میٹرک کا تو مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے اگزام ہو گیا اقبال والد کے پاس گئے ان سے یہ عرض کی کہ ابا جان آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے اب میرا اگزام ہو گیا ہے آپ فرمائیے تو علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال سے یہ فرمایا کہ بیٹا جب بھی قرآن پڑھو یہ سوچ کر پڑھو کہ یہ قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے تو قرآن کریم کو کس طرح پڑھا جائے سمجھا جائے کم از کم تین آیات کم از کم تین آیات پڑھی جائیں ترجمہ پڑھا جائے اور تفسیر اس کی دیکھی جائے جانی جائے کہ قرآن ہم سے تقاضہ کیا کرتا ہے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس میں اس سے زیادہ نہیں لگتا ترجمہ پڑھا جائے